موسیقی السلام علیکم دیورس بیلکم بیک اگین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے چاہ رہی ہے تو پلیز انڈ تک دیکھے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جو پہلی دفعہ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ بہت معنی رکھتی ہے ہمارے لئے تو پلیز اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا مت بھولئے گا تو آج کا دن سٹارٹ ہوتا ہے شاپنگ سے بلکہ آپ کو لاسٹ ویلوگ میں میں نے بتایا تھا شادی کی چل رہی تھی تو بس میں شاپنگ پہ گئی آئیسنگ کی چیزیں نہیں تھی اور میں نے اور اسمارہ نے یہاں پر آئیسنگ کی کچھ چیزیں لے کر آگئے اور کیونکہ نا آئیسنگ میں نے کی تھی ویپ کریم سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی میری آئیسنگ ہوئی تھی اور بہت ہی آسان ہوتی ہے جسٹ ویپ کریم اور کوکو پاورڈر اور سمپل وینل ایسنس اور سب ہی کو آتی ہوگی اگر کسی کو نہیں آتی تو پلیز مجھ سے پوچھیں گا مجھے بہت شوق ہے بیکنگ کا جیسے کہ اپنے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور وہی شوق اسمارہ کو بھی ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لک کپکیکس کی اور میں نے کہا کہ کپکیکس کی آئیسنگ میں ابھی کر لیتی ہوں کیونکہ رات ہو چکی تھی اور صبح جو ہے وہ پھر میں اپنی کیرٹ کیک کی آئیسنگ کروں گی تو یہ جسٹ میں نے ویپ کریم یوز کیا اور آپ دیکھیں کتنے اچھے کیوٹ لگ رہے ہیں میرے کپکیکس میں نے اپنے انسٹراغرام پہ بھی شیئر کی تھی یہ والی پوسٹ شیئر کی تھی اور کیونکہ جو لوگ میرے انسٹراغرام پہ نہیں ہیں تو پلیز مجھے انسٹراغرام پہ بھی فالو کیجئے گا اور یہ شروع ہو چکا ہے دوسرا دن اور آج صبح کی ٹائم پہ ہمیں ایک پارسل آیا اسمائل سمجھا اس کے معمونے سے بھیجا ہے لیکن وہ کوئی اور پارسل تھا تو پھر یہاں پر جو ہے وہ میں کرنے لگی کیونکہ آج بہت بزی ڈے تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے کچھ لے کر بھی جانا تھا ساتھ میں تو یہ میں نے اب میں کرنے جا رہی تھی اس کی آئیسنگ تو یہ میں میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو تو میں تھوڑی سے بنا کر دکھا لیتی ہوں پوری کمپیٹ میں نہیں دکھا سکی کیونکہ آپ کو بتایا ٹائم بہت کم تھا اور سب کو جلدی جلدی کرنا تھا تو جسٹ میں یہ بٹر کریم چیز کی آئیسنگ کر رہی ہوں بٹر کو اچھے سے میں نے بیٹ کیا اس سٹیج پر اور یعنی کہ بٹر جو ہے وہ ییلو کلر سے تھوڑا سا وائٹ ٹون میں چلا جائے اور اس پہ میں نے اس کو بیٹ کیا اور پھر اس کے اندر میں نے پہلے سے جو ہے وہ پاوڈر شگر میں رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ بنا کر تو وہ پاوڈر شگر ہی ڈلتی ہے آپ کو بتایا آئسنگ کی چیزوں میں اور یہ فیلیڈیفیا تھی جو کہ کریم چیز ہوتی ہے یہاں کی اور یہ ہی میں ڈالتی ہوں تو یہ ون سیونٹی فائیب گرام کا ایک پیک تھا تو اس میں میں نے ون اینا ہاف پیک ڈالا تھا یعنی کہ ایک اور دو دو سے ون اینا ہاف ڈبا جو تھا اس کا ڈالا تھا اور بس اس کے اندر ڈالا تھا اور پھر ساتھ میں میں نے اس کی ارومہ کے لئے بہت ہی اچھا ارومہ ہوتا ہے اور یہ میں نے وہ ڈالا تھا لیمن ڈالا تھا لیمن کا صرف زیسٹ ڈالوں گی میں اور یہ آپ چاہیں تو وینیلا سے دے دیں مجھے اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی آئسنگ تو میں یہ ڈالتی ہوں تو یہ پوری میری آئسنگ تیار ہو چکی تھی بیٹ کرنے کے بعد اور یہ میں اپکے کے اوپر اپلائی کری تھی تو آپ دیکھیں اور یہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ جو میرے پاس ڈیکوریشن کی چیزیں تھی تو میں نے کہا کہ میں اسی سے کر لوں اس میں میں نے وہ بھی لیا تھا ناریل کا جو وہ برادر جس کو کہتے ہیں اور وہ سب میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا اور اس میں میں نے کلر ایٹ کیا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا کیرٹ کی کلر دینے کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے میرے کیک کی فائنل لک امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ بہت جلدی جلدی میں نے آئسنگ کی ہے کیونکہ اسی دن مجھے جانا بھی تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاں پر فنکشنز بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کپ کیک تھا یہ جسٹ میں نے اس کے اندر لوڈ کیا تھا کیونکہ یہ لی جانا تھا مجھے تو میں نے کچھ بچوں کے لیے کپ کیکس بنا لیے تھے چوکلٹ کپ کیکس کہلیں چوکلٹ سوپٹ کیک تھا اور اس کے ساتھ میں نے آئسنگ اس کی چوکلٹ کی کیتی اور چوکلٹ نہیں ڈالا تھا لیکن میں نے کوکا پاودر سے کیا تھا اور جسٹ یہ تھا اصل میں مجھے بہت شوق کہ کیک بنانے کا لیکن میں بناتی اس لیے نہیں ہوں کہ اگر بناؤں گی تو پھر بھئی ہے کہ آپ پوٹ آن کریں گا پھر کھاتے ہیں آپ تو کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی ہمارے گھر گیسٹ رہتا ہے تب ہی میں بناتی ہوں پھر یہاں پر جو ہے وہ میں نے اپنی ڈریسز نکال لیے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ اسمارہ کا ڈریس تھا اور یہ میرا تھا اور میں جیسے کہ ہمیشہ سے ڈبل مائنڈڈ رہتی ہوں تو میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میں یہ والا پینوں یا کچھ اور پینوں تو پھر میں نے کچھ اور ہی پین لیا تھا بعد میں اور یہ اسمارہ کا ڈریس دیکھیں ویورس میں نے خود ڈیزائن کیا تھا لائک مجھے بہت شوق ہے لازٹ یر میری سسٹر کی ویڈنگ تھی تو ہم جو ہے وہ پاکستان گئے تھے تو وہاں پر میں نے کپڑا لے لیا تھا اور جس اس کی بیل بوٹم کوئی ایس اچ خاص تو ڈیزائننگ نہیں تھی جس بیل بوٹم ہی سلوائیا تھا اور یہ ہے میرے جے ڈاٹ کا سوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تناب کوئی پسند ہے یہ سوٹ یہاں پر ایکچلی یہ بالکل بھی نہیں پہننے میں آتی ہیں چیزیں کیونکہ آپ کو کوئی ایسی اوکیشن ہوتے ہی نہیں ہے اس طرح کے چمک چمک سے کپڑے لیکن میں نے جو تھا میں نے کہا کہ نہیں ابھی تو بس میں نے یہ پہنا ہے لیکن بعد میں پھر میں نے آرادہ چینج ہو گئے تھا اور دیکھیں اس کے نیکٹ میں بھی اتنی اچھی لیس لگی بھی تھی کہ مجھے گلے میں بھی کوئی بھی کچھ پہننے کی ضرورت نہیں تھی جیسے چوکر کی فیل آ رہی تھی اس سے تو یہ کچھ ڈریسز تھا میں نے کہا چلو بچے جو پہن کے جائیں گے تو میں اپنے ویورز کو بھی ذرا دکھاؤں یہ اسمایل کا بھی تھا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ میں نے اپنی جو سسٹر ہے اس کی ویڈنگ پہ بنایا ہوا تھا تو اب سمجھ میں نہیں آرہا تھا مہندی کے حساب سے تو مہندی اور اپٹن کے حساب سے تو یہ ییلو جا رہا تھا اور پھر یہ کوٹی بھی تھی ساتھ میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے جب پاکستان جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں سپیشلی شادیاں جب چلتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جانا پڑتا ہے کپڑوں کے لیے کہ بچوں کے کون سے کپڑوں کے ساتھ کس کی میچنگ چلے گی تو میں بہت انجوائی کرتی ہوں اس چیز کو تو یہ بلیک والا شاید یہ پہن لیں لیکن مجھے لگ رہا تھا مہندی کے حساب سے بلیک صحیح نہیں ہے اور یہ دیکھیں اسمارہ کی یہ میرے بھائی اور بھابی نے گفٹ کیا تھا جے ڈاٹ کا ہے یہ بھی اور یہ کتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اب اسمارہ کو اتنا صحیح فٹ نہیں ہوتا مطلب آ جاتا ہے لیکن اتنا صحیح نہیں ہوتا لیکن میں نے اس کو سمحال کے رکھا وایا کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ بچے اتنی تیزی سے گروہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں چلتا اور کپڑے فہر جلدی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور یہ اتنا ایکسپینسف تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس لئے میں بچوں کی بہت زیادہ ایکسپینسف لینے کے اس میں نہیں رہتی نا اب یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں میں نے خود ڈیزائن کیا تھا مجھے بہت شوق ہے ڈیزائننگ کا بھی نا سمپل میں نے کپڑا لیا تھا اور بہت ہی کم بجٹ میں یہ کپڑا تیار ہو گیا تھا تو مہندی کے ساپ سے تو اب بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے شاید میں یہ پہنا دوں لیکن جب میں نے اسمارہ کو پہنایا تو وہ اس کو بالکل بھی نہیں آرہا تھا اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے تو اب یہاں پر نہ بتا ہے دینے میں بھی نہیں بنتا کہ آپ کس کو دیں اتنے اچھے اچھے ڈریسز ہوتے ہیں بچوں کے اور وہ جسٹ ایک سے دو سے تین دفعہ پہنتے ہیں اور بلکہ دو ہی دفعہ کہہ لیں آپ اور وہ پھر یوز میں بھی نہیں آتا اور یہ کوئی اتنا چیپ کپڑا ہے جو لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا دیکھا ہے ہوگا کہ یہ بہت ہی سستہ مل جاتا ہے اور جسٹ آپ کے بس آئیڈیاز ہونے چاہیے تو اب کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے اسمارہ کوئی پہنے یا پھر وہ جو تین تھا تیسرا والا وہ تو جسٹ ابھی کا تھا تو وہ شاید اس کو آ بھی جائے ابھی میں اس کو پہنا کر چیک کروں گی کہ اگر تو اس کو ان دونوں میں سے یعنی تینوں میں سے جو سا سوٹ کرتا ہے یہ والا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں وہ والا پہناوں گی جو کہ جسٹ ابھی پہنا دوں کیونکہ بعد میں تو بڑے تو خیر آپ پھر بھی پہنا سکتے ہیں بچوں کو لیکن چھوٹے تو بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں جلدی سے اور یہ اتنا کوئی پیارا خوبصورت تھا میری ایکچلی بہن کی بچوں کی بھی ڈریسز میں نے خود ہی ڈیزائن کیے تھے ہم ساتھ گئے تھے تارک روڈ اپنی بہن کے ساتھ اور اتنا مزہ آیا تھا اور بس وہاں پر جا کر پھر میں نے ان لوگوں کے لئے بھی لے لئے تھے لیکن ذرا ڈیفرنٹ شیرز تھا اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس پر کڑھائی بنیوی تھی اب یہ بھی نا ہارڈلی حالکہ یہ ابھی ہی اسمارہ کے لئے بنمایا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس یہ اگلے سال شاید اس کو نہ آئے تو اتنی جلدی بچوں کی بچے ماشاءاللہ گروہ کرتے ہیں اور پہرن ہی ان کی جو ڈریسز ہیں وہ آپ چینج ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس اس معاملے میں میرے خال سے ہر ایک کی بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا کہ اسپیشلی یہ جو ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں اور مجھے پسند بھی بہت ہے نا اید ہو بخرید ہو یا کوئی ایسا ایونٹ ہو تو میں ضرور پہناتی ہوں بس پھر ہم جلدی جلدی وہاں سے تیاری ہو کر اس گھر آ چکے ہیں جہاں پر یہ ایونٹ تھا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر لوگ سب اپارٹمنٹ میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر ایسے تو گھر بھی ہیں لیکن اپارٹمنٹ میں بھی لوگ کتنی اچھی طرح سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائیں یہ تو اسمارہ کے لیے میں نے یہ والا ڈریسز بنایا اس کو مجھے لگا کہ نہیں باقی دو ڈریسز جو تھے اس کو نہیں آ رہے تھے تو میں نے کہا چلو یار یہ پھر بھی پورا آ رہا ہے اس کو تو یہی والا پناہ دوں اور بس لوگ آ رہے تھے ابھی تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی سے میں دکھا دوں موٹی اس طرح کی اوکیشن ہوتے ہیں تو ہم بہت خوشی سے سوچتے ہیں کہ یار ہم تو ضرور شرکت کریں گے ایسی کوئی اس میں کیونکہ یہ سب چیزیں تو بس پاکستان اور اپنی دیسی کلچر انڈیا یا بنگلہ دیشی کی جگہ پہ دیکھنے کو ملتی ہیں بیسے تو ہوتا نہیں ہے تو سب ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایسی فنکشنز میں آنے کے لیے کہ چلو بھئی اپنا کچھ تھوڑا بہت ملک دیکھنے کی چیزیں ملیں گی اس میں تو اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے یہاں پر آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہی ہوگا تو بس یہ ہے کہ ہم کہیں گھومنے پھڑنے چلے جاتے ہیں لیکن جب سے کرونا آیا ہے تو کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم کسی اور سٹی میں بھی نہیں گئے ابھی تک کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کیا حالات ہو جائیں اور سردیوں میں تو ویسے بھی بہت تیزی سے کرونا جو پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کرے کہ اب ایسا کچھ نہ ہو ویسے تو حالات ابھی بہت کنٹرول میں تو یہ کچھ بچے بھی آ گئے تھے اسمارہ کی فینڈز آ چکی تھی اور مطبعہ آہسا آہسا کر کے لوگ آ رہے تھے اور ہم بھی پہنچ چکے تھے اور جس ہم نے مغرب کی نماز پڑی تھی اور ویٹ ہو رہا تھا اور لوگوں کا کہ سب لوگ آ جائیں تو میں ان چیزوں کو اس قدر miss کرتی ہوں اور پھر میں نے لوگوں سے پوچھا بھی ڈھولک آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ڈھولک بھی آئی وی تھی کہ ڈھولک کہاں سے لیا لیکن پتہ چلا کہ نہیں یہاں پر ایک انڈین شاپ ہے اور وہاں سے سب کچھ آبیلیبل ہے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے مہندی اور ہر چیز کی مطبعہ کوئی پرابلم ہی نہیں رہی ہے اب تو ہر جگہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے بس یہ ہے کہ آپ کو پھر تھوڑا سا سرچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ تھی اسمائل کے لوگ یہ ویسے بھی لیڈیز کی گیتھرنگ ہے تو چلو میں اس پہ ساڑی پہن لیتی ہوں تو کوئی ایسا وہ نہیں لگے گا ورنہ ساڑی وغیرہ بھی یہ سب چیزیں بلکل رکھی رہ جاتی ہیں اور پھر پہننے میں نہیں آتی اور یہ اس لڑکی کا بھی ڈریس اتنا خوبصورت لگ رہا تھا میں نے اس سے بولا بھی نا دیکھیں کتنا پیارا اس میں پہناوا ہے نا کلر کمبینیشن پاسٹل کرر میں بہت ہی پیارا تھا تو بس اس طرح کا ہوتے نا پاکستان میں بھی ایکچلی جب شادیاں ہوتی تھی نا تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی تھی مطلب میں ہر شادی میں ضرور جاتی تھی اور بس مجھے ایکچلی بہت زیادہ پسند تھا کوئی بھی ایونٹ ہو تو اس کو ایونٹ کو اچھی طرح سے بنایا جائے کوئی بھی اوکیشن اس طرح کا آرہا ہو اور پھر یہاں پر رہی کیا جاتا ہے آپ کو پتہ یہ یہاں تو ہم اتنی دور اپنے ملک سے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں ہی آ جاتی ہیں تو سب لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور پورا بھرپور پرٹسپیٹ کرتے ہیں ان چیزوں پر اور آپ لوگ بتائیے آج کل کیا چل رہا ہے پاکستان میں کرونوہ کے کیا حالات ہیں اور کیا اب اس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں ایکچلی میری سسٹر کو بھی ایتھنگ شادی جو تھی اس اس میں ہوئی تھی بہت زیادہ اس میں نہیں ہوئی تھی اور لوگ آئے تھے کیونکہ پاکستان میں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں لوگ بھی آ رہے ہیں اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں اپنے وقت پر اور سب لوگی بڑا اچھے سے اس کو پارٹسپیٹ کرتے ہیں لیکن وہ پاکستان جیسا مزہ تو نہیں آ سکتا لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑا بہت کچھ انجوائی کر لیا تھا یہاں پر اور اور بتائیں آپ لوگوں کی آج کل کیا ایکٹیوٹیز ہیں پلیز آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور لکھ کر بتائیں فیڈبیک دیں اسی سے فیڈبیک سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے مطلب ہمیں کس طرح کی ویڈیوز بنائیں ہم تو مجھے لگا کہ روٹین تو میں دکھاؤں گی مطلب اب تو بچوں کی سکول جیسے ہی کھولیں گے تو پھر روٹین بھی دکھاؤں گی لیکن ابھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ چلو میں تھوڑا سا جہاں جہاں جا رہی ہوں اپنے ویورز کو ساتھ لیے چلوں اور یہ تھی کچھ ڈیکوریشن جو ان لوگوں نے جن کے گھر پہ سیلیبریٹ ہوا تھا یہ تو انہوں نے کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو دو لوگوں نے آپس میں مل کے کیا تھا جن کے گھر فنکشن تھا ان کے برابر میں ایک اور بھی تھی پاکستان کی ہیں ہماری بہت اچھے پرینڈز میں سے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر پہ کر لیا تھا تو اس طرح سے مل جل کے سب کچھ یہاں پر ہو جاتے ہیں اور لوگ اس طرح سے کوپریٹ کرتے ہیں تو یہ تھی ڈھولک اور وہ تھوڑی بہت جیسے مہندی اور ان سب چیزوں کی لکھ تھی تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو دکھا دوں خیر یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے لیکن اس طرح سے جب برائیڈ آئی تھی تو پھر اس کے بعد اس طرح سے رکھ دیا گیا تھا اور وہاں پر بیٹھ کے کچھ لڑکیوں نے ہم سب نے مل کے تھوڑا بہت کچھ گیت بھی گائے تھے کچھ گانے بھی گائے تھے تاکہ کچھ محول ہونا کہ ذرا مہندی مہندی سے لگے کیونکہ ان کا جو مین فنکشن تھا وہ تھا ہال میں اور انہوں نے بس گھر پہ ایسی چھوٹے سے پیمانے پر لیڈیز کے لیے یہ مہندی کا فنکشن جو تھا وہ ارگنائز کر لیا تھا اور بس بہت مزا آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کچھ دیر کے لیے پاکستان چلے گئے ہیں اور بچے تو ایکچیلی بہت انجوائی کرتے ہیں ایسے اس میں کیونکہ ان کو نا یہ چیزیں سپیشلی ان ملکوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو بڑا وہ ہوتا ہے نا یہاں پر تو جو سکول میں منایا جاتے ہیں چیزیں آپ کو پتہ ہے کرسمس اور یہ سب کچھ تو بس ہم تھوڑا سا بیٹھ کے وہاں پر ہم نے گانے بنے گائے تھے اور کچھ دیر ہم بیٹھے ہوئے ساپس میں سب باتیں کر رہے تھے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی تو اور تو ایک اسے کا حال حوال پوچھا جا رہا تھا اور یہ ہے وہ میرا کیک جو سب کو بہت پسند آیا تھا بس پھر اس کے بعد کھانا لگ گیا تھا اور پھر یہ کھانے میں اتنی مزے مزے کی چیزیں تھیں اسپیشلی بریانی بہت مزے کی بنائی بھی تھی کیونکہ ہماری جو وہ بھابی ہیں وہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کی جو تھی ماشاءاللہ بہت اچھے کھانے ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور مطلب سب مکس تھا یہ نا تو بس کھانے سپارک ہو کر بچوں نے کچھ مہندی لگائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کیوٹ لگ رہے ہیں بچے اب یہ ہو چکا ہے دوسرا دن اسٹار جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ہال میں فنکشن تھا جو لوگوں نے ارینج کیا تھا جو شادی والا دن تھا اور پھر شادی میں مجھے اتنا ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ میرے کیمرے میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی تو اور اس لڑکا لڑکی نے مل کے آپس میں اس طرح سے کیک کاٹا اور ہم سب نے بہت انجوائے کیا اور ان کا کیک بھی بہت ہی کوئی ٹیسٹی تھا اللہ حافظ